اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے صحت مند ہوں گے آج میں بنا رہی تھی بھنڈی کی بجیا اور اس کے لئے میں نے ایک کلو بھنڈی لی اور اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا اور اس کے بعد میں نے اسے ایک نیچے پلیٹ رکھ کے اور اس کے بیچ میں پھیلا دیا میں نے کہا یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے تو پھر اسے کٹا جائے گی تاکہ لیس نہ آئے کیونکہ اگر آپ گلی گلی کٹ دیں گے تو وہ صحیح پکے گی نہیں اس کے بعد دھو کے پھر اس کو آپ نے رکھ دینا ہے کسی بھی دسترخان میں لپیٹ کر تو اس سے یہ ایک اس کا زائد پانی سارا جذب ہو جائے گا اور آپ آرام سے کٹ سکیں گے اس کو بس دس پندرہ منٹ ایسے ہی پڑے رہنے دیں آپ تو سارا پانی چوس لے گا دسترخان تو اس طرح رکھ کے پھر میں نے اسے بھریک بھریک کٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ڈالے سرسوں کا آئل دو چمچے تو آپ کے گھر میں جو بھی آئل ہے آپ ڈال سکتے ہیں دیسے گی ڈال سکتے ہیں سرسوں کا آئل یا جو بھی آئل ویسے سرسوں کے آئل میں کھانا زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ بنا کے دیکھئے گا ٹرائی کیجئے گا تو یہ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ یعنی کہ ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ڈالے ہیں پیاز تو پیازوں کو آپ نے پہلے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور چیز نہیں ڈالنی کیونکہ اگر ہم اور چیزیں ڈال دیں گے جیسے ٹماٹر یہ وہ تو وہ پھر پیازوں کو صحیح جو ہوتے ہیں نا ریڈ نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ پانی پانی ہو جاتا ہے ٹماٹروں کا تو وہ پھر مزہ نہیں آتا اور عجیب وہ ڈیلے ڈیلے ہو جاتے ہیں اوپر سے بھنڈی ویسے ہی لیس والی ہوتی ہے اور اگر آپ اسے صحیح طرح نہیں پکائیں گے تو وہ بہت لیس دار بنے گی اور وہ کسی سے نہیں کائی جاتی آج میرا گلہ خراب ہوا ہے بار بار گلہ کرنا پڑ رہا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے لسن اور ٹماٹر ڈال دیے میں نے کیونکہ پیاز بھون چکے تھے تو اس طرح آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح تو میں نے بھڑیاں بھی بہت ہی ہوش کر کے کاٹی دیں تاکہ بلکل لیس نہ ہو بھڑیوں کا یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی لیس دار بنیں گی تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگیں گی اور آپ طرح بھی تھوڑا سا خیال کر کے پکائیں گے تو آپ کی بھڑیاں بہت اچھی بنیں گی بھڑیاں بہت اچھی مزیگی بنیں گی تو اس طرح ہی ہمارا مثالہ بن رہا ہے اور اس میں میں نے ڈالی لال مرچ نمک اور سوکھا دھنیاں کوئی بہت زیادہ مثالیں نہیں ڈالنے پڑتا ہے بس تھوڑی سی کیر سے اگر آپ پکائیں تو بہت اچھی بھڑیاں بن جاتی ہے کوئی بہت زیادہ مثالیں بھی نہیں ڈالنے پڑتا ہے تو اسے آپ نے اچھی طرح بھون لینا اس کے بعد ہم نے ڈال دینی ہے اس میں بھڑیاں کٹی ہوئی جب میں نے باریک کاٹ لی تھی آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے اور اس میں بھڑیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں سردیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ذائقہ نہیں ہوتا تو ہمیشہ موسم کی سبزی خریدنی چاہیے جیسے آج کل ٹنڈے ہیں کدو لوکی وغیرہ اور بھنیاں میرے بچوں کو پسند بھی ہیں تو وہ چوک سے کھاتے ہیں گوش میں بھی اچھی بنتی ہیں بہت زیادہ لیکن وہی بات ہے کہ کیر سے پکائی جائے تو بہت مزہ آتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا اور اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کی لیس ختم ہو جائے تو اگر آپ زیادہ بھونیں گے تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی تو پھر یہ بڑی ڈرائی ڈرائی بنتی ہیں چٹپٹی بھی ہوتی ہیں بہت مزہ آتا اس کا اور سفید روٹی کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آتا تو یہ ہم نے مسالہ جو ہے بیچ میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے بہت ہی آسان دیش ہے بنانی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ورنہ بلکل خراب ہو جائے گی بھنڈی تو یہ بس ہم نے بھون کے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا تو یہ پھر بھاپ سے خود ہی پک جاتی ہے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ بھنڈی گل گئی ہے یا نہیں تو ہماری بھنڈی اپ گل چکی ہے پندنا بیس میں یہ پڑی رہی اور یہ ہماری بھنڈی تیار ہو گئی دیکھیں کتنی کھلی کھلی پکی ہے بلکل اس میں لیس نہیں اب اسے آپ وائٹ روٹی کے ساتھ ٹرائی کریں ایسے بھی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرا پیج فرزانہ الیگینسی بھی ضرور فالو کیجئے گا کیسی لگ رہی ہے آپ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ